مدین خواجہ جماعت اسنہ ایشری کے ذمہ داران کی جانب سے پریس کانفرنس مدین خواجہ جماعت اسنہ ایشری جماعت کے صدر منیر حسین خواجہ جنرل سیکٹری حسنین ازاد خواجہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ چند شہر پنس سند افراد جماعت کے موززین کے خلاف پر آپ کو گنڈا کر رہے ہیں جو کہ انتہائی سغین قدم ہے اس عمل سے پولیس ڈیپارٹمنٹوں سے تعلق رکھنے والے حاضر ملازم بھی شامل ہیں جس کے قبل از وقت بھی ریکارڈ خراب رہا ہے اس اہلکار کے خلاف بار بار شکیت کرنے پر عمل نہیں ہوا انہیں کہا جماعت کے خلاف سنگین الزامات کو ہم بالکل رد کرتے ہیں جس پولارٹ کا تناظر بنیاد بنا کر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں جس کو ہم رد کرتے ہیں کیونکہ جس پولارٹ کا تناظر دکھایا گیا اس پولارٹ کے مکمل دست وعز رجسٹری سکیننگ کاپی ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہم کسی بھی آل آفسر کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہیں اور عدالت آلیہ میں بھی پیش کریں گے یہ پولارٹ ہماری جمعیت کا قابل احترام شخصیت سادق علی جعفری کا تھا جو اس کی بیوہ اور ان کی دو بیٹیوں کی گواہی میں بیس ہزار میں آج سے بیس سال پہلے خریدہ گیا تھا ہمارے پاس جو دستاویز ہیں اس میں مرہوم سادق علی جعفری کے گھر کے دستاویز بھی شامل ہیں جو عورتیں خود کو مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہیں ان کے پاس در حقیقت پلارٹ پر دعویٰ کرنے کی کوئی سند موجود ہی نہیں اگر ہوتی اور ترسہ پہلے یہ جمعیت کے خلاف قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے کوٹ میں کیس داخل کر چکی ہوتی عدلیہ سے رجوع نہ کرنا اور قانونی راستہ اختیار نہ کرنا اس بات کی ساتھ دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی دستاویز یا سند نہیں یہ صرف جمعیت کے موززین کے خلاف پروپیگنڈہ کر رہے کے جماعت کو بدنام کرنے کی شادش میں مسلسل مصروف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ سامنے آئیں جو ان کو استعمال کر رہے ہیں ہم نے عدالت کا رخ بھی کیا مذکورہ عورتوں اور حاضر سرویس پولیس احرکار کے خلاف مکمل ثبوت پیش کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے